اسلام علیکم گائز آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم وٹس ایپ سٹیکر کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ اکثر ہمارے فرنز جو ہمیں سٹیکر وٹس اپ سینڈ کرتے ہیں کیا ہم بھی اپنی تصویر کا کوئی سٹیکر بنا سکتے ہیں جی ہاں کیوں نہیں آپ بھی اپنی جو تصویر کا سٹیکر بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کیا کہنے پلی سٹور میں جانا ہے پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ریموو بی جی کیونکہ اس ایپ کے ہمیں ضرورت ہے کیونکہ اس ایپ کے ذریعے ہم اپنی جو سٹیکر والی تصویر تیار کر سکتے ہیں پی این جی تصویر اس پر تیار ہوگی اور اس ریموو بی جی جب اوپن ہو جائے تو اس کے اندر ہم ایک تصویر اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ ایمیج پر اپنی کلک کرنا ہے تو گائز جب ہم اپلوڈ ایمیج پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہمارا جو گیلری ہے وہ اپن ہو جائے گی جیسا کہ یہ لکھا ہے کیمرہ ایلپم فوٹو تو ہم اپنی گیلری میں سے کوئی بھی تصویر سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس ریموو بی جی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایٹومیٹک جو ہمارے جو تصویر کا بیگرونڈ ہے اس کے ختم کر دے گی اور ہمیں پی این جی فائل میں تصویر دے دے گی اس طرح جو ہماری تصویر کا بیگرونڈ ہے مکمل ختم ہو جائے گا تو گائز یہ ریموو بی جی کی جو ایپ ہے وہ آپ آسانی سے پلے سٹور سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں گائز جب ریموو بی جی کی ایپ میں آپ تصویر کو اپلوڈ کرو گے تو یہ ایٹومیٹک آپ کی تصویر کا جو بیگرونڈ ہے ریموو کر دے گی اور بہت اچھے طریقے سے کرے گی اس طرح یہ تصویر ہمیں پی این جی فائل میں ملے گی اور جب پی این جی فائل میں ملے گی تو اس کے بعد کا کیا طریقہ کر رہا ہے میں اسی ویڈیو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں گائز اس طرح ہمارے پر تصویر آگے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ ایمیج کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جسٹ ونس کر کے اس ایپ کو بند کر دینا ہے کہ ہم اس سے تصویر کا سٹیکر بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں گائز اس طرح ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا کہ پھر سے آپ نے play store conster من جانے کے بعد جائز یہ آپ نے اچھی طرح سمجھنے کے Palaisle store جانے کے بعد آپ نے یہاں پا لکھنا ہے personal sticker flowers ورس ایپ تو جب ہم نے یہاں پہ لکھ لینا ہے پرسنل سٹیکر فار ورس ایپ تو جب یہ ایپ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی اس ایپ کو ہم نے اب انسٹال کرنا ہے اور اس ایپ کو آپ پلے سٹور سے آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں تو گائز اس طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس ہوگی یہ میں پہلے سے میرے پاس انسٹال ہے تو ہم یہاں پہ اس کو اوپن کرتے ہیں تو گائز جب اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے ہمارے پاس اس کا انٹرفیس آ جائے گا تھوڑی سی انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے سلو کام کر رہا ہوں تو گائز جب یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہم نے ریموو بی جی والی جو فائل ہم نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی تھی پی ایم جی میں اس نے ہمارا جو بیگرانڈ ختم کر دیا تھا تو وہ والی جو پک ہے وہ ہم اس میں اپلوڈ کریں گے تو گائز یہ تھوڑی دیر بعد جی میں آپ کو دھاتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کا ہے یہ دیکھیں میرے پاس سٹکر سے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایڈ ٹو وچسپ آ رہا ہے ایڈ ٹو وچسپ ایڈ ٹو وچسپ تو یہاں پہ آپ پرسمیٹ سٹکر فار وچسپ بنا سکتے ہیں تو گائی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ پہلے بھی میں اپنی تصویر کا جو سٹکر بنا چکا ہوں یہاں دیکھیں اس کو ایڈ کرنے کے لیے جو ہم نے یہاں پہ ایڈ پہ اپنے کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ میری تو تصویر کے جو سٹکر بنے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو ورسائب میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ایڈ تو ورسائب کر دیں اور پھر اس کے بعد ایڈ تو نیو ٹیئر کر دینا تو یہ اس طرح ہمارا جو سٹکر ورسائب کے اندر چلا جائے گا اور پھر آپ کسی بھی اپنے فرمز کو شیئر کر سکتے ہیں آپ کا سٹکر تو ہم نے آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے پہلے جو تصویر کا بیگرونڈ رموو کیا تھا اس کا سٹکر کہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے نیچے پڑا ہو اس تصویر کا ہم نے بیگرونڈ رموو کیا تھا تو اس کو آپ نے سٹکر بناتے ہیں یہ آپ نے یہاں سے اس کو ایٹو کرتے ہیں ایٹو میو ڈیکٹ کلک کرنے ہیں تو یہ سیدھا ورسائب سٹکر میں چلے جائے گی یہ والی فائل دیکھیں اس پر یہ سٹکر بن گیا ہمارے پاس اب ہم کسی اپنی اپنی فرنس کو بھی سینڈ کر سکتی ہیں تو گائز میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں ورسائب کے اندر یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ورسائب میں جانا ہے ورسائب میں جا کے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارا سٹکر ورسائب میں آ چکا ہے تو اس پہ کلک کیا یہ گائز یہاں پہ کلک کرنے کے باہر یہ ہے ہمارا سٹیکر جو بن چکے اب ہم اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں گائز کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تب تک کے لیے مجاز دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا